سورہ فرقان جی آیت نمبر اٹھونجہ اے انٹھ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیو وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِزُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اے پیغمبر تو انہیں اللہ جی رہے تے بھروسو کر جے کوکڑے نمر دو اے سندس سارا سانگر پاکائی بیان کر اے اوہو پینجن بانن جے گناہن جی خبر رکھندڑا ہے یعنی انسان کے بھروسو صرف اللہ رب العالمین جی ذات تے کرنگر جے اے توقل اللہ جی ذات تے کرنگر جے جے کو ہمیشہ کا جی رو آئے جہیں تے کدیب موت واقع کی نتین دی جے کو کدیب فنا کی نتین دو ہمیشہ باقی رنوار رو آئے وہ انسان ایڑی ذات کے چھلے انہیں جے درنجی چھوٹ ہو کر کھائے انہیں جے درنجی چھو گھرے جے کے پان فنا تھی ویا جے کے پان مریع مٹی تھی ویا تو اللہ رب العالمین کے انسان کے بھروسو رکھنگر جے اے تعریف وقع جو لائق صرف اللہ جی ذات آئے تو انسان کے اللہ جی تعریف وقع کرنگر جے یہ انسان کے حکم آئے وہ آیت نمبر اونٹھ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیو اللذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام سم مستوى علی العرش الرحمن فسعل بہی خبیرا جہاں آسماناں اے زمینکے اے جے کے سندن وچہ میں آہے سو چھہنڈیہن میں بنایو یعنی آسمان اے زمین جے وچہ میں جتریب کائنات ہے ان کے اللہ رب العالمین پہنجی قدرساں صرف چھہنڈیہن میں بنایو سم مستوى علی العرش پوئے اللہ رب العالمین ارشت قائم تھیو الرحمن فسعل بہی خبیرا اے اوہو باجارو آہے پوئے سندس صفتوں کے خبر رکھند رکھا پوچھ یعنی اللہ جی صفتن جے بارے میں اللہ جی ذات جے بارے میں انسان کے علم وارن کھا پوچھن گر جے جی کے علم رکھندہ جی کے اللہ رب العالمین جی معرفت رکھندہ انہن کھا پوچھن گر جے ترے انسان کے اللہ جی سنجان پتھی سکنے انسان پینج خالق مالک کے سنانے سکنو